کوئی اگر مر گیا اس دنیا سے چل بسا توبہ کیے بغیر تو یہ گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر کوئی شخص جیتے جی سمجھ لے کہ ہاں یہ شرک ہے غلط ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں توحیر پر قائم رہوں گا تو ان اللہ لا یغفر و ان یو شرک ابھی جو آیت ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جیتے جی تو قرآن کے اندر دیا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 53 کہ اللہ تعالی سارے گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن سنسیر توبہ ہو تو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے توبہ کیے بغیر یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انفرگیوبل سن ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تمہیں پاس ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کروں گے اللہ نے کہا یہ گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے سب سے بڑا گناہ کیا